بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچن نمبر 28 آج کا ہمارا quơiçن نمبر 7 question نمبر 7 ہمارے پاس given ہے تو میں نے question لکھا ہے تو اس میں سے ہم کیا کریں گے solve کریں گے تو اس میں سے x کی value قولیں گے جی class اس میں سے x کی value نکالیں گے دیکھیں ہمارے پاس fraction former question ہے نا ٹھیک ہے تو equal کے دوسرے طرف صرف 3 ہے تو یہ denominator ہم اس طرف جا کے multiply کریں گے 10x minus 1 as it is رہے گا اور 3 divide اس طرف جا کے multiply 2x plus 5 ٹھیک ہے تو 10x minus 1 as it is is equal to اس کو اندر multiply کریں گے 326x plus 15 6x and 10x 10x بڑھا ہے تو 6x کو ہم اس طرف لے کے آئیں گے 6x is equal to 15 اور یہ minus جا کے plus ہو جائے گا 6x plus کا تھا اس طرف جا کے minus ہو گئے تو ان دونوں کو minus کریں گے 4x is equal to ان دونوں کو minus کریں گے تو 14 sorry plus کریں گے تو 16 ٹھیک ہے یہ 4 is the multiply or the divide ہو گا x is equal to 16 over 4 and x is equal to 4 یہ اس کا آنسر 4 ones are 4 4 4s are 16 جی class same as it is ہمارے پاس question number 8 and question number 9 ہے 9 کرواتی ہوں 8 آپ نے ہوت کرنا ہے باقی نیچے والے question similar ہے تو question number 9 میں ابھی آپ کو لکھوا کے لکھ کے تو سور کرواتی ہوں جی class question number 9 یہ value اس طرف جا کے multiply ہوگی 5x plus 3 that is equal to 2 into x plus 6 تو 5x plus 3 is equal to 2x plus 6 plus 12 2x ہوتا ہے 5x بڑھا ہے 5x minus 2x is equal to 12 اور یہ 3 تو جاکھا minus 3 ان دونوں کو minus کریں گے 3x ان دونوں کو minus کریں گے تو 9 x is equal to 9 over 3 3 3 is are 9 x is equal to 3 ٹھیک ہے تو question number 8 آپ نے خود کرنا ہے باقی میں آپ کو انشاءاللہ question number 10 اور 11 تو انشاءاللہ ہم کل کریں گے تو آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ بھٹا